تم اگر یہاں میرے باغ میں آنے کا سوچ کر آئے ہونا تو پھر یہی سے واپس چلے جاؤ کیونکہ مجھے گصہ آگے تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے لومڈ یار تم گصہ کیوں کر رہے ہو مجھے تھوڑی سی بھوک لگی ہے دو تین گاجروں سے میرا پیٹ مار جائے گا اس سے تمہارا باغ تباہ ہونے والا تو نہیں ہے ایسے تو مت کرو اب میرے ساتھ تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی مجھے گصہ آگے آنا تو میں تمہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں دفع ہو جاؤ اب یہاں سے خرگوش تمہیں پتا ہے سیبوں کا جو درخت ہے وہاں پہ ایک شکاری پنجرہ لے کر بیٹھا ہے وہ کسی جنگلی جانور کو پکڑ کے لے کر جانا چاہتا ہے اور وہ جنگلی جانور کوئی اور نہیں لومڑ ہوگا دیکھنا اب میں اپنی بیسکی کا بدرہ اسے کیسے لیتا ہوں کیسے اس کو شکاری کا شکار بناتا ہوں اب دیکھو کماتا تم پھر آگئے میں نے تمہیں منع بے کیا تھا کہ میرے پاس نہ آیا کرو میں تمہیں اپنے باگ سے ایک گاجر بھی نہیں کھانے دوں گا اور باس تم کیوں نہیں آ رہے لومڑ میرے دوست تم ناراض کیوں ہو رہی ہو اتنا غصہ مت کرو میں تو تم سے اس دن کی غلطے کی معافی مانگنے آیا ہوں اور تمہیں دعوت میں بلانے آیا ہوں ہم سب کرگوشوں نے دعوت کی ہے اور تمہیں مہمانی خصوصی بنا کر بلا رہی ہیں کیا سچ میں ایسا ہے پھر تو میں ضرور آوں گا مجھے آج تک کسی نے دعوت پہ نہیں بھولایا بہت بہت شکریہ میرے دوست بتاؤ آنا کہاں ہے سڑک کے پاس جو سیبوں کا باگ ہے نا وہاں پہ آ جانا میں وہاں پر تمہارا انتظار کروں گا میں تو آ گیا جو جگہ مجھے غرگوش نے بتائی تھی لیکن مجھے یہاں پر تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا یہ یہ بچاؤ 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 یہ کیا پنجرہ تو میں نے کسی بڑے جانور کو پکڑنے کے لیے لگایا تھا اور یہ لومبر فس کیا چلو خیر کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ کچھ مل ہی جائے اب میں اپنا بورا لے کر آتا ہوں تمہیں اس میں ڈال کے لے کر جاؤں گا اور شہر میں جا کر بیچ دوں گا کیوں لومبر جی آرہا ہے نا پنجرے میں مزا تم نے میری بیستی کی کی نا لو لے لیا میں نے اپنی بیستی کا بتلا اور مرو سڑو یہاں پر اب خرگوش میرے دوست مجھے اس پنجرے سے کسی طرح سے نکال لو میں تمہاری ہر شرط مانوں گا تمہیں گاجرے چاہیے نا روز میرے باگ سے آ کر جتنی دل کرے گاجرے کھالنا لیکن مجھے یہاں سے نکال دو اب اپنا وعدہ یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اس پنجرے سے آزاد کر دوں اور تم اپنی بات سے مکر جاؤ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سوچ لو نہیں میرے دوست میں وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا بس مجھے یہاں سے آزاد کروا دو اب بھاگو یہاں سے اس سے پہلے کے شکاری واپس آ جائے پیارے بچوں میرے کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کا دیجئے گا تاکہ آپ اور میں روز ملیں ایک اچھی اور نئی کہانی کے ساتھ